بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین پشاور ہائی کورٹ نے بغاوت کر دی سپریم کورٹ کا جو کل کا فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں دائر درخواست کی سمات سموار کو دو بجے ہوگی اور اس کے ساتھ اگر بلے کا نشان چھیننے کی کوشش کی گئی تو پشاور ہائی کورٹ دوبارہ دوسرے فیصلے پر بھی سٹیٹ دینے جاری ہے پشاور ہائی کورٹ واقعی حقیقی معنوں میں ڈٹ کر کھڑی ہوگی یہ معاملات کے درجہ رہے ہیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں حماد عزر کو قائم مقام صدر تحریک انصاب پنجاب کا مقرر کر دیا گیا اور تحریک انصاب کے جو روپوش رہنم آئے ہیں وہ کسی صورت میں گرفتاری آٹھ فروری سے پہلے نہیں دیں گے امنان ہون کا بڑا پیغام رییکشن آگیا الیکشن کے حوالے سے اور انٹرنیشنل اسٹیبنشمنٹ کا پیغام الیکشن کے حوالے سے بڑا صاف الفاظ میں الیکشن جیتو تب ساتھ دیں گے فواد چودری کی حراست کمپنی کی باردات جنوبی پنجاب سے پچیس آزاد امیدوار الگ ہو رہے ہیں اور نون لیگ اور استحقام پارٹی کا اتحاد واقعی بڑ گیا اب یہ کدھر جائیں گے سیاسی یتیم بلوچستان میں پشین میں تحریک انصاب نے بہت بڑا سرپرائز دیا کمپنی کی نینے حرام ہو گئی یہ پہلا نتیجہ ہے کمپنی میں بلوچستان کی حالات اسی لئے خراب کی جاتے ہیں کہ وہاں سردار یا مذہبی جماعتوں کے علاوہ کوئی قومی لیڈر نہ پہنچ سکے ابھی پختونوں کو آپ کو پتہ ہے ہم یاد کرتے ہیں دلیر لیکن بلوچ آپ لوگ بھول جاتے ہیں یہ کہ ڈٹ جائیں تو یہ کبھی پیچھے نہیں اٹھتے آٹھ تحریک انصاب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو چکے ہیں ان کا ورکر کنونشن دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ سرپرائز بلوچستان سے آئے گا شویب شاہین کو اسی لئے واپس بھیجا خان کا جیل سے جو پیغام آیا پیارے پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے جو بات خان آپ کو پتہ ہے مزاق میں کرتا ہے جہاں حقیقت میں پاکستانیوں کو بار بار یاد آرے کہ ہمیں واقعی گھبرانا نہیں ہے عمران خان کے کہنا ہے کہ مستقبل میں جو آنے والی مسئیبت سے بھی بڑی مسئیبت یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر خوف تاری کریں اپنے ہوش و آواس میں رہیں مخالفین تعداد میں بہت کام ہے آپ نے اکل سے انہیں شکست دے کر ملک کا قبضہ واپس لینا ہے اس میں تین ایم باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے ایک خوف سے دور دوسرا آپ چوبیس کروڑ یہ چوبیس ہزار بھی نہیں اور اکل سے کام سے لینا ہے جوش سے نہیں ہوش سے اس ملک پر جو قبضہ ہے وہ صرف اکل اور دانش سے ہی آپ الگ ان سے لے سکتے ہیں پر جوش ہونے سے نہیں خان کے پیغام میں دیکھیں یہ ہوش کا وقت کیوں ہے خان کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا سولہ سیاسی جماعتوں سے نگران حکومتوں سے پولیس سے ایف آئی اے سے نیب سے الیکشن کمیشن سے عدلیہ سے لوکل سٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اسرائیل ہندوستان امریکہ یورپی یونین پھر مذہبی جماعتیں پھر میڈیا اور اس کے ساتھ جو ملاوٹ کرنے والے تاجر بھی جڑ گیا حلوہ مانڈے مولوی بھی جڑ گیا اب ان سے جیت کے آپ نے اور امران خان نے تقدیر بدلنی خان کی جو حکومت ہوگی وہ انشاءاللہ پاکستان کی سب سے مضبوط حکومت ہوگی کیونکہ دیکھیں امران خان نے بھی یہ بہت کچھ سیکھ لیا ہے یہ آپ کو میں اپنے دل کی اتھان گرائیوں سے کہہ رہا ہوں با خدا ہے امران خان جو آپ وزیراعظم آئے گا پاکستان کی انشاءاللہ تقدیر بدلے گی یہ آنے والا وقت تحریک انصاف امران خان کا ہی ہے بڑی اہم وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کا لب لباب پیغام آپ کے سامنے رکھوں ساری باتیں ہٹھا کے کہ الیکشن اگر کنٹرول کر سکتے ہو کمپنی والو تو ٹھیک اگر نہ کنٹرول ہوا تو اقتدار امران خان کے حوالے کرو ہم انارکی کی طرف نہیں جانے دیں گے تم ایٹمی طاقت ہو تو یاد رکھنا یہ بات یہ عوام الیکشن کے دن اب کوئی بندہ گھر نہ بیٹھا شناختی کار ہاتھ میں علم جہاد سمجھ کر پرومن انقلاب کی طرف نکل آیا تو یقین کریں وہ جو بارہ گھنٹے پولنگ کا سلسلہ ہیں ووٹنگ کا سلسلہ ہیں بڑے بڑے برج لٹ جائیں گے تخت الٹیں گے تاج گریں گے حقیقت میں یہ لوگ خود خان کو گارڈ آف آنر دے کے ڈیالا جلسل نکال کے لائیں گے میں آپ کو دلیل دے کے بتاتا ہوں اس کی دیکھیں انہوں نے عمران خان کو جیلوں میں ڈالا تحریک انصاف کے سارے امیدوار اٹھائے اغوا کیے خان کے تحریک انصاف کے چیئرمنٹ سے منس بھی کر دیا خواتین پر دباؤ ڈالا خواتین کو جیلوں میں ڈالا ورکر کنونشن نہیں کرنے دے رہے تحریک انصاف پر پابندیاں ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر ان کے ہاتھ میں کنٹرول دے دی لیکن خان جیل سے ایک ہی بات بار بار کہہ رہے آپ نے پرمر لینا ہے الیکشن کا انتظار کرنا ہے اب دیکھیں جن لوگوں کو زیادہ ڈر لگ رہا ہو تو وہ کہیں آٹھ فروری تک چھپ جائیں جلسل جلوسوں میں مت جائیں آٹھ فروری کو آپ نے صرف باہر نکل لیں اپنی تخابی مہم اپنے دوستوں کے ساتھ چلائیں قریبی رشتہ داروں کے مدد سے چلائیں سوشل میڈیا پر چلائیں دو صوبے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں خیبر پختون خوار بلوچستان وہ انتخابی مہم آپ کی چلا رہے ہیں وہ یقین کریں آپ کو سرپرائز ملے گا آپ کو یقین نہیں پشین میں بلوچستان کا ورکر کنونشن دیکھ لیں ڈیپٹی کمیشنر نے سٹیج اکھاڑا یہ ریٹائیٹ کیپٹن صاحب اور دیکھیں بلوچستان انہیں آپ اعتجاد سے نہیں رکھ سکتے کحلو میں ابھی دیکھ لیں یہ جس طرح انوارو لاکھ کا کرنے وہ دو نمبر تنظیمے میں نہیں ہیں باعث صاحب بلوچستان اور اس طرح کی تنظیمیں جو لکھ کے بتاتی ہیں سب کو ٹھیک ہے کرولر پر کھا جاتی ہیں نیب میں اس کا بھی نام تھا یہ بلوچستان میں سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہتے ہیں وہاں جبریگم شکدیوں کے خلاف لوگ دیکھیں باہر کیسے نکلے ہوئے یہ لوگ پسیں ہوئے ان کے حقوق چھنے ہوئے انہیں تحریک انصاف اور عمران خان اپنے جیسا لگتے ہیں عام حالات میں تحریک انصاف بلوچستان میں کمی نہیں جیت سکتی آپ جو مرضی کر لیتے ہیں لیکن جو بلوچستان کی حالت ہے آج وہی تحریک انصاف کی حالات سیم حالات وہاں بھی مسنگ پرسن اغواب برائے بیان یہاں بھی ہوئی وہاں بھی انصاف بلوچ کو نہیں مل رہا یہاں بھی تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ جو لا قانونیت ہو رہی ہے تو اب یہ ایک سیم پیج پر آ چکے ہیں دیکھیں انہیں پتہ ہے اب عمران خان آئے گا بلوچ چاندتے ہیں مسائل حل ہوں گے مظلومیت کا یہ کارڈ بلوچستان میں سب سے زیادہ کامحاب ہے اتنا پاکستان میں شاید کہ ہی نہیں چل سکتا ہے جتنا بلوچستان میں چل گیا کیونکہ وہ واقعی بڑے مظلوم ہیں اب آپ دیکھ لیں الیکشن شیڈول انانس ہوا افراد تفریح عالم شروع ہو گئے میں آپ کو بتاتا تھا سب سے پہلے نون لی اور استحقام کے درمیان غیر استحقام رشتہ ٹوٹ گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نون لی کو تین مرتبہ طلاق ہو چکی اور استحقام پارٹی ایک بھانج پارٹی یعنی بنجر زمین ہے شادی سے پہلے اور نون لیگ میں جو لوگ موجود ہیں ناراض گروپ بہت بڑا ناراض گروپ یہ تقریباً اٹھائیس کے قریب لوگ بنتے ہیں دونوں میں لہا کے ابھی میں نام نہیں ان کے سامنے رکھتا آپ کے یہ ان جلسوں میں تباہی پھیر کے انجماعتوں میں پھیر کے رکھ دیں گے تحریک انصاف کے پاس ابھی سختی کے دیکھیں کچھ ہفتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ابھی کچھ استیفے بھی آئیں گے کچھ لوگوں پر مزید ظلم و جبر بھی بڑے گا نیب کا ادارہ استعمال ہوگا یہ سارے ادارے استعمال ہوں گے عدالتیں تو پہلے سے منیج ہیں دلاور بیٹھا ہوا ہے آمیر فاروق بیٹھا ہوا ہے سردار تارک مسود جیسے لوگ اب تو وہ جج بن گئے سپریم کورٹ لڑنوں کو مجبور کر کے بڑا کچھ ہوگا لیکن تحریک انصاف کے پاس بھی پلان اور منصوبیں موجود ہیں ایک تو بڑا آزاد امی دواروں کا ہے ابھی جنوبی پنجاب میں جو آزاد الیکشن لڑ کے تحریک انصاف کا حصہ بنے جس پہ الزام تھا جنگی ترین لاتا تھا اب وہ قومی اسیملی میں آزاد لڑنا چاہتے ہیں اور جو معاملہ اس وقت دیکھیں بڑا اہم ہے پاکستان میں تحریک انصاف کن نقاط پہ کام کر رہے کس حکمت عملی پہ کام کر رہے کیونکہ جہاں تک میں آپ کو پاکستان کو ڈیمو گرافکس ووٹ کا بتاؤں تو دیکھیں دو طرح کا تو سادہ ووٹ ہے آپ کا ایک تو جو دہائیوں سے نسل در نسل جو ایک علاقے کے حساب سے روایتی ووٹ کہہ لیں ایک وہ مقبولیت کا ووٹ الیکشن سے پہلے جو ہوا بنتی آپ پاکستان کے تین چار گزشتہ الیکشن اٹھائیں صرف پنجاب کی بات کریں جہاں راجہ مہاراجہ رنجیت سنگھ وہاں قائم راہ ساٹھ فیصد ووٹ وہاں آل شریف کو ملتا تھا اور پینسٹھ فیصد دہاتوں میں ملتا تھا یہ مقبولیت کا ووٹ نہیں تھا یہ ان کی روایتی روڑ تھا اب مقبولیت کا ووٹ شہروں میں ہمیشہ انہیں نہیں ملتا تھا اب دو عوامل ایک نوجوان طب کا چونسٹھ فیصد عبادی کا اور دوسرا باون فیصد پاکستان کی خواتین نوجوانوں کا بھی مقبول ترین لیڈر عمران خان اور خواتین کا بھی مقبول ترین لیڈر عمران خان اب پورے پاکستان میں ایک ہوا چل چکی ہے جس چیز کو یہ اہمیت اب نوجوان نہیں دیتے کہ امیدوار کو ہونے چاہے عام آدمی ہے یا خاص آدمی ہے ووٹ تحریک انصاف کا ہے عمران خان کا ہے چونسٹھ فیصد نوجوان اور باون فیصد خواتین یہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی طاقت اب جو نونلی کا جو ووٹ بینک تو وہ مشہ یا تو بیوروکریسی یا وہ فوجیداروں میں بندے یا برادری ان کی یا امیدواروں کا ذاتی ووٹ یا مذہبی دھڑا بندیاں کر کے جو بناتے تھے تحریک انصاف کا مقبولیت کا ووٹ سب پہ حاوی ہو چکا کہ وہ لوگ بھی ساتھ جڑ گئے عبادی کے تناسب سے نوجوان اور خواتینوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اب شہروں میں یہ ووٹ نوے فیصد جا پہنچا عمران خان کا دہات اور گوٹہ وہاں اس سے بھی زیادہ نکل گیا بلوچستان کے حالت دیکھ لیں جتنے آداد و شمار سامنے آئے پنجاب کے وسطی پنجاب جنوبی پنجاب جہاں الیکٹیبلز کی سیاستی اپر پنجاب جہاں پہ ہمیشہ ڈائریکٹ مقابلہ اسٹیبلشمنٹ و بیوروکریسی کے ساتھ ادھر بھی خان کا ووٹ نکل آیا اب چاہئے آزاد لڑیں تحریک انصاف کے نشان پر لڑیں تحریک انصاف پنجاب کے درمیان میں البتہ کچھ علاقے ہیں جہاں آپ کہہ لیں کہ تنواز شریف کا کچھ ووٹ کچھ نشستیں موجود ہیں جیتے لیں مقائم کان وہاں بھی نہیں ففٹی فٹی کا میچ ہے وہاں یہ بات آپ اسٹیبلش کر لیں کہ ووٹ تحریک انصاف کا اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ووٹ کی حفاظت دیکھیں ورنہ ووٹ تو شیخ مجیب اور ایمان کو بھی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پڑا تھا تبدیلی جو اصل میں آئی تھی وہ لائی تھی اندرہ گانڈی آپ احران ہوں گے اندرہ گانڈی شیخ مجیب کو آزاد نہ کرواتی تو جرنل ٹکا خان بنگلہ دیش میں ابھی بھی ظلموں سے تمکار رہا تھا ظلفکار علی بھٹو کو بڑا ووٹ اس کو بھی پڑا لیکن مہا اندرہ گانڈی نے مدد نہیں کی نواز شیخ انکار نکلا یہ زبردستی سے دو تہائی لے کے جب فنسا تو پہلے سعودی عرب سے ڈیل کروا کے نکل گیا پھر بعد میں امریکہ اس کو واپس لے آیا یہ کونڈا لیسا کی کتاب پڑھے ہیں بنظیر بھٹو نواز شیخ کی پھر مساق جمہوریت کے نام پہ ڈیل ہوئی پھر واپس آگئے امریکہ لیکن ہے اب چوتھی مرتبہ پھر انہیں اسرائیل عرب برطانیہ امریکہ یعنی انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اپنے ان کے کندوں پر بیٹھ کے یہ حکومت میں دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں تو جن لوگوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت نہیں کی وہاں معاملہ پھر یہی ہوگا جس طرح میانمار میں ہوا برما میں ارجنٹینہ میں ہوا شمالی کوریا اب کے سامنے وہاں لوگ کم یونگ کے سامنے سوچ بھی نہیں سکتے بولنا تو دور کی بات مصر میں عبدالفتہ سیسی اب تیسری دفعہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ عوام محمد مرسی کا ساتھ دے گی لیکن ووٹ کی حفاظت کرنے کی بجائے خاموشوں کے گھروں میں بیٹھ گی تو خان تو ڈٹ گئے اب عوام کے ڈٹنے کا ٹائم ہے اور وہ بھی ووٹ ڈالنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا پاکستان کی دیکھیں چوبیس کوروڑ عبادی ہے جو لوگ رہتے ہیں اقتدار میں وہ ہزاروں میں بھی نہیں ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ٹوٹل پینتیس سو لوگوں نے سو سال تک برسگیر پر حکومت کی ذرا اندازہ کریں پینتیس سو لوگوں نے اور مہاراجہ رنجید سنگھ پچاس سال تک حکومت کرتا رہا اور آپ کو پتا ہے اس وقت سکھوں کی عبادی کیا تھی صرف دس فیصد پورے برسگیر کا دس فیصد اور مہاراجہ رنجید سے پچاس سال یہاں حکومت نہیں کر گیا چوبیس کوروڑ اشرافیہ آپ پہ جو زیرو 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 شارعہ ایک فیصد بھی نہیں بنتی اب جو دوسرا معاملہ ابھی دیکھیں امریکی صفیر جب گوادر گیا وہاں پر موجود انٹرنیشنل کمپنیاں جو پروجیک لگا رہی تھی وہ گوادر سے امان شفٹ کروا دیا اب سی پیک پر صرف کام نہیں رکھوایا پورا پٹھا ہی بٹھا دیا اس کا تو جہاں تجارتی تعلقات بڑھ رہے تھے وہ امریکہ نے یہاں سے شفٹ کروایا اس کے بدلے میں دو سال ملے تھے کہ دو سال جوب مرضی کر لو اب وہ دو سال ختم ہونے جا رہے ہیں اب انسانی حقوق جمہوریت کسی چیز پر کوئی بات انہوں نے کوئی فری ہینڈ دے دیا تھا کہ اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے اس دوران امریکی سنٹرل کمانڈ کے لوگ بھی آتے رہے پینٹاکون کے لوگ بھی آتے رہے ملاقاتیں بھی ہوتی نہیں امریکہ کو خطرہ پاکستان سے ہمیشہ یہی لگا رہے ہیں یہ ڈبل گیم کرتے ہیں کبھی افغانستان کی مدد کرتے ہیں کبھی میڈل اس میں فلسطین کی مدد کا الزام لگتا رہا یہ لگتے رہے ہیں اب آپ کو پتہ نہیں چلا ان پہ بھی الزام لگتا رہا اور یہاں پہ امریکہ کو اپنے پچیس ہزار لوگوں سے دلچسپی تھی جو افغانستان کے آپ کو انٹیلیجنس کے بندے آپ کو پتہ ہیں جو ان کے جاسوس تھے ان کے فوجی تھے بقاعدہ تربیہ دیافتہ پاکستان میں عام مہاجرین کے روپ میں رہ رہے تھے اب وہ سامنے آگے اب ان پچیس ہزار لوگوں کو محفوظ کرنا ہے صرف ایک انہیں آپ سے چاہیے اور کچھ بھی نہیں تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں الیکشن پہ انہوں نے کہا دیا جو جیتا ہم اس کے ساتھ ہے آجا فوات چودری کو دیکھا لوگ سنجیدگی سے نہیں لے رہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تین ان لوگوں میں سے تھا تحریک انصاف کی جنہوں سب سے پہلے چھوڑا صد عمر کے ساتھ انہوں نے ورکر کا حوصلہ اس وقت توڑا تو فوات چودری کی جو گرفتاری ہے اس پہ لوگ پوچھ رہے ہیں انتخابی مہم بھی اس کی چلنے جا رہی ہے تصاویر میں سے مظلوم بنا کر جیلم کے ہلکے میں ووٹ کے لیے اس کی میسیز بھی باہر آ رہی ہیں تو یہ ان تمام لوگوں کو جو خان کو چھوڑ کے جا چکے چاہے مجبوری تھی یا کوئی وجہ بھی تھی آج ان کی سیاست ختم ہوگی ہے بالکل پیپلز پارٹی کی طرح دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا بھی یہ حالہ پانچ پانچ رہنماء مل کے پریس کانفرنس کرنے پڑتے ہیں اب پیسے سے آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے ہیں عوام کا اللہ اللہ وہی ہے جو عوام کا ہمدرد ہے ابھی چاہے لطیف نے جو اس تحقام کے ساتھ کہا کہ پنجاب میں کوئی تحاد نہیں ہوگا سوائے چودری شجاعت کے ساتھ چار نشستوں میں تو تحریک انصلاف کا مستقبل بھی بند گلی میں بڑھ گیا پرویس خٹا ایک جنگیر ترین علیم خان جیسے لوگ اب سیاسی شتیم ہیں کمپنی کا سب سے بڑا ٹاؤٹ فیصل وارڈاوزن کہہ رہا تھا کہ نوازشیب کو عدالتیں بھی دے دیں کیسیس بھی سارے معاف کروا دی اس کے اہلیت دے دی لیکن نالائکی ہم کیسے بدلیں ابھی بھی اتوام نمبروں میں چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں تو یہ اپنے مو سے قرار کر رہے ہیں کہ خان کے مخالفین کے پاس کوئی بیانیاں نہیں کوئی ووٹ نہیں کوئی سپورٹ نہیں سارے کی ساری عوام خان کے ساتھ ہے اب یہ لوگ بس آرام سے اتمنان سے کل کا پہلے پی ٹی آئی کا آن لائن جلسہ اٹینڈ کریں اس کے بعد آہستہ آہستہ پر آمن انداز میں اکل اور شعور سے کام لیتے ہوئے کوئی جلدبازی نہیں آٹھ فرمی کو جا کر ٹھپے ماریں اور اس کے بعد ان کی حفاظت کریں پولنگ سٹیشن کے پاس بیٹھ جائیں انشاءاللہ یہ بارہ گھنٹوں کی گیم اس کے بعد آپ کی تقدیر اللہ نے ویتر کر دیں انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے اجازہ ہیں اللہ حافظ